اپیسوڈ نمبر 4 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں منسٹر میگا کی بناہیوی چپ سیٹی سکس ہنڈیٹ کو چالی نوٹ کو ڈیٹیٹ کرنے والی مشین میں انسٹال کر کے اسے لانچ کرتا ہے اور اس کا نام دھن رکھ شک رکھتا ہے اور اس کو سارے انڈیا میں سپلائی کرتا ہے جس سے میگا بہت خوش ہوتی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں میں کل کچھ لینوں کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اس کے بیوی کے گھر آتا ہے تو یہاں پر وہ اسے بولتی ہے میں اسے تمہارے ساتھ بھیج تو رہی ہوں لیکن صرف تم اسے چار گھنٹے سمال کر دکھاؤ تو وہ بھی اسے بولتا ہے تو میرے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو بھیج رہی ہو میں اسے ایک آدمی بنا کر تمہارے پاس لاؤں گا اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں اس کا بیٹا بولتا ہے ڈائیڈی مجھے بھوک لگی ہے یہ سن کر وہ اسے پاؤ بھاجی کھلاتا ہے لیکن اس کو پاؤ بھاجی کھانے کے بعد لوس موشن لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر میکل بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے واپس اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ہم سنی کو دیکھتے ہیں وہ جالی نوٹ بنانا چھوڑ کر پھر سے پیٹنگ بیچنے لگتا ہے اور یہاں پر اس کے پاس یاسیر چاچہ آتے ہیں اسے ملنے کے لئے تو یہاں پر وہ ان سے پوچھتا ہے نانو کیسے ہے اور اس بات کو اب تین ہفتے ہو گئے وہ مجھے یاد تو کر رہے ہیں یا نہیں یہ سن کر یاسیر چاچہ اسے بولتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہے نا اس کے بعد وہ ہمیں گلے تو نہیں لگائیں گے لیکن پھر بھی تم ہفتے میں ایک سے دو بار آ کر ان سے معافی مانگا کرو شاید وہ تمہیں معاف کر دیں گے تو وہ انہیں بولتا ہے مجھے نانو کا دل توڑنے کے لئے بہت گلٹ ہے لیکن جو ہم نے جالی نوٹ کو چھپانے کا کام کیا آنا اس کا مجھے ذرا بھی گلٹ نہیں ہے اور میں بہت کوشش کرتا ہوں گیٹ لانے کی لیکن وہ آتا ہی نہیں یہ سن کر وہ بولتے ہیں سنی اس وقت تیرے باتوں کا میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے اب ہم ایک آگے دیکھتے ہیں وہ آفیس میں ہی سو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کی کلک آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم اتنا زلدی ہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ اسے بولتی ہے میرے گھر کا لسٹ ختم ہو گیا ہے تو میرے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے اس لئے میں صبح پانچ بجے سے ہی ہی پر ہوں یہ سن کر وہ اسے بولتی ہے جب تک تمہیں رہنے کے لئے کوئی گھر نہیں مل جاتا تب تک تم میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رہ سکتی ہو یہ سن کر میرے گھر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو تھینکیو بولتی ہے اب ہم میکل کو دیکھتے ہیں جب وہ آفیس میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے اس کی بیوی کا ڈیووز کا لیٹر ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کال کرنے لگتا ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا تو وہ ارجن کو یعنی اس کی بیوی کے بیس فرین کو کال کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی سے دور رہنے کو کہتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اچھا نہیں ہوگا دراصل اس کو لگتا ہے اس کی بیوی کا اور اورجن کا افیر چڑھ رہا ہے اب ہم پریس میں دیکھتے ہیں یاسیر چاچا مادحف صاحب یعنی سنی کے نانو کو پورے پریس میں دھوننے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملتے یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں اور سنی کو کال کرتے ہیں یہ سن کر سنی بھاگ کر یہاں پر آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا آپ نے ہمارے جاننے والے انہوں سب کو کال کیا ہے اور نانو کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ اسے بولتے ہیں میں نے سب کو کال کیا ہے لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں ہے یہ سن کر سنی اور پیروس پولیس اسٹیشن جاتے ہیں وہاں پر ان کی کمپلینٹ تو لی جاتی ہے لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں چل رہی ہوتی یہ دیکھ کر سنی کو بہت خصہ آتا ہے تو وہ سیدھا اسپ کے پاس جاتا ہے اور انہیں بولتا ہے میرے نانو کو میمیوری لاؤس کا پرابلم ہے اور وہ کہیں گم گئے ہیں اور مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہے تو پلیس آپ انہیں دھونڈے یہ سن کر اسپ بولتے ہیں تم نے کمپلینٹ لکھائی نا تو ہم پروسیس شروع کریں گے تم یہاں سے جاؤ یہ سن کر سنی آگ بوگل ہوتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے جب میں آپ سے کوئی احسان نہیں مانگ رہا ہم جو گورمنٹ کو ٹیکس بڑھتے ہیں اس سے تمہاری سیلیری آتی ہے اس لئے آپ کا حق بنتا ہے ہماری بات سننے کا اس لئے میں بس آپ کو آپ کا کام کرنے کو کہہ رہا ہوں یہ سن کر اسپ بھی آگ بوگل ہوتا ہے اور ان دونوں کو جیل میں دال دیتا ہے اب ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں وہ اس کی بیوی کے ماباب کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے ان کی بیٹی اس سے ڈیووس لینا چاہتی ہے تو وہ اسے سمجھانے کو بولتا ہے اس سے ڈیووس نہیں لینے کے لئے لیکن وہ اسے بولتے ہیں یہ اس کا ڈیسیزن ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سن کر وہ نتحاش ہوتا ہے اور وہاں پر دو پیک آؤٹ زیادہ مارتا ہے اب ہم پولیس اسٹیشن میں دیکھتے ہیں یہاں پر یاسیر چاچا آ کر ان کی بیر کر آتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں ہمیں نانو مل گئے ہیں وہ بازو کی گلی میں ہی ٹائل رہے تھے یہ سن کر وہ فوراں نانو کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں نانو کی طبیعت بہت خراب ہے یہ دیکھ کر سنی یاسیر چاچا کو ان کی دواؤں کے بارے میں بتاتا ہے اور کونسی دواؤں کے سٹیپ پر دینا ہے وہ بھی بتاتا ہے اس کے ہونے کے بعد یاسیر چاچا ابھی دونوں کو یہاں سے جانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ان دونوں کو یہاں پر دیکھ کر نانو کی طبیعت اور خراب ہو لیکن اتنے میں نانو کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہاں پر انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت پریشان ہوتے ہیں اور یہاں پر سنی انہیں آرام سے سونے کو کہتا ہے اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ نانو کو ہاؤسپیٹل لے جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر ان سے بولتی ہے ہمیں ان کی سرجیری کرنے پڑے گی تو اب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ان کی سرجیری سپیشلیٹ سرجر نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کی اپانمنٹ لینے کے لیے مہنے بیچ جائیں گے یہ سن کر یہ سب ہتاش ہوتے ہیں وہاں آگے دیکھتے ہیں دھن رشک مشین پورے انڈیا میں بہنچ جاتی ہے جس کی خوشی میں میکل انہیں پارٹی دینے کے لیے ایک کلب میں لے جاتا ہے اور یہاں پر وہ سب کو پارٹی دیتا ہے لیکن وہ پارٹی کی بل کارٹ پارٹو میں ملے ہوئے پیسے زوج جکاتا ہے اور یہاں پر اسے ایک لڑکی دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بہت برا بلا سناتا ہے دراصل یہ ایک جنرلسٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا کری ہوتی ہے اور یہ سب میگا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور جاتے سامے میگا اس کے بارے میں شیکر سے پستی ہے تو شیکر اسے بتاتا ہے ایک کیس میں میکل سر اور ان کے دوست نے مل کر ایک انکارٹر کیا تھا لیکن وہ جنرلسٹ نے اسے ایک مردر میں تبدیل کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کی بہت بدنامی ہو گئی اور میکل سر کا پرمیشن ہونی کی جگہ پر ان کا ڈومیشن ہونے لگا اور ان کی دوست نے اس بدنامی کو سہنے کر پائے اور خود کو گولی مار لی اور ان کے آخری نوٹ میں لکھا تھا یہ میرا آخری انکارٹر تھا اور میکل سر بھی اس گل سے ابھی تک نکل نہیں پائے اور جب سے ہی وہ شراب پینے لگے اس سے پہلے وہ شراب نہیں پیتے تھے اور اس سب کی پچھے وہ جنرلسٹ اور منصور دلال کا ہاتھ تھا یہ سن کر میگا کو بہت پورا لگتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں میگا کی سیٹی سیکس ہنڈیٹ مشین کی وجہ سے پردیش میں بہت سارے جالی نوٹ پکڑے جاتے ہیں اور اس کا منصور پر بہت پورا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا ریٹ ہیٹ جیتو اسے سنی کی نوٹ بتاتا ہے جسے وہ مشین بھی ڈیٹک نہیں کر پا رہی تھی یہ دیکھ کر منصور حیران ہوتا ہے اور سنی اور پھر اس کو ان کی گھر سے اٹھا لیتا ہے یہاں سے کہانی وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے جہاں سے سریس شروع ہوئی تھی اور آگے ہم دیکھتے ہیں منصور سنی کو ایک دوزا کی نوٹ دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے یہ اصلی ہے یا نخلی تو سنی اس نوٹ کو دیکھ کر بولتا ہے یہ نخلی ہے لیکن یہ پیپر بہت اچھا ہے مگر اس کے اندر کا کام اچھا نہیں ہے اور اسے اس نوٹ کے اندر کی خامیہ بتاتا ہے اور اسے بولتا ہے اسے کیمپیوٹر کے نہیں آرٹسٹ کے ضرورت ہے اور اسے بولتا ہے آپ کی یہ نوٹ اتنی بھی بوری نہیں ہے اب اس میں تھوڑا سا کام کریں گے تو کام بن سکتا ہے یہ دیکھ کر منصور اسے بہت امپریس ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کو کہتا ہے لیکن یہاں پر سنی اسے منع کرتا ہے کیونکہ اس کے نانوں یہ سب نہیں چاہتے تھے یہ سن کر منصور اسے تھوڑا ڈاراتا ہے اور بہت ساری لالچ دیتا ہے تو سنی یہاں پر لالچ میں آ جاتا ہے اور اس کے بات مان جاتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے کیلئے ریڈی ہو جاتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں منصور کی لوگ اپنے گاڑی میں ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر فیروس سنی سے پوچھتا ہے تم نے ان حرامیوں کے ساتھ ڈل تو نہیں کی نا یہ سنکر سنی اسے بولتا ہے میرے پاس آپشن نہیں تھا یہ سنکر وہ اسے پوچھتا ہے کیا مانے کی دھمکی دی یہ سنکر سنی اسے بولتا ہے نہیں بلکہ جہنم سے نکل لے کا موقع دیا ہے تو فیروس اسے پوچھتا ہے تو نانو کا کیا سنی اسے بولتا ہے اب تک ہم نے جو کیا وہ نانو کیلئے ہی تو کیا نا یہ سنکر فیروس کو گصہ آتا ہے اور اسے بولتا ہے تو جھوٹ مد بول مجھے پتا ہے تو یہ نانو کیلئے نہیں کر رہا لیکن تجھے اس کے ذریعے پوری دنیا کو اپنا آرٹ دکھانا ہے اتنا بول کر یہاں سے وہ جانے لگتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لیک کریں